ناظرین ہم چلتے ہیں اب کراچی جہاں ستائیس لوگ لغم اجل بن گئے اور خاص طور پر آج ہم اس کو پوائنٹ آٹس یہ کر رہے ہیں یہ انتہائی امارا ناقص نظام ہے کوئی ریگولیٹری ریجیم نہیں ہے ایک جو ہمارے ساتھ موجود ہے محمد عمران احمد بیورو چیف بہت شکریہ عمران بھائی آپ نے ہمیں وقت دیا حضور یہ بتائیں کہ خاص قسم کی سیفٹی درکار ہوتی ہے میں پچھلے دس سال سے اس پر سٹوری کر رہا ہوں کہ یہ جو سلینڈر ہے یہ ایک پیس کا ہونا چاہیے اس کے کوئی گلوبل میارات ہیں کس قسم کی وہاں پر چیکنگ ہے سیکیورٹی ہے کوئی وہاں دیکھا جاتا ہے ان کو اور یہ کیسے ہوا اور بعد میں دیکھتے ہیں کہ وہاں کو برنس ایڈر بھی ہے یا نہیں عمران بھائی کاجی صاحب بڑی بدقسمتی ہے ہر معاملے میں اچھی خبریں تو ہوتی نہیں ہے یا آپ کے سوال کے جواب میں میں آپ کو ڈینائے کروں نہیں کاجی صاحب ایسا نہیں ایسا بلکل ایسی ہے جو آپ بتا رہے ہیں کاغذات میں ساری سیفٹی موجود ہے سارے قانون موجود ہیں لیکن عمل درامت نہیں ہوتا ہے گھروں کے یہ جو ہیدر آباد میں اتنا اندوناک واقعہ پیش آیا جس میں دو درجن تقریباً لوگ جہاں بہاق ہوئے ہیں اس میں بھی وہ بھی گھروں کے درمیان کھلا ہوا ہے پورے سیلنڈر کراچی بھر میں ہے ہیدر آباد کراچی مطلب میں کہتا ہوں شاید پورے پاکستان میں یہی ہے کہ اس پر کوئی جانچ پڑتالی نہیں ہے کہ گھروں کے جہاں گھر ہیں رہائشی علاقوں میں بلکہ اوپر رہائشی علاقے ہیں اور نیچے دکانے ہیں سیلنڈر بھرنے کی وہ یہاں پر بلکل ہے ایسا ہی ہے اور جیسے جیسے گیس کا بوران بڑھتا جا رہا ہے قدرتی گیس کا اسی طرح یہ جو لپی جی سیلنڈر کے دکانے ہیں یہ بڑھتی چلی جا رہی ہیں ابھی اس سانہے سے پہلے وہاں پر ڈپٹی کمیشنر کو یہ ہدایات جاری کی گئی تھی چیف سیکریٹری کی طرف سے کمیشنر ڈپٹی کمیشنر کو کہ اپریل کے مہینے میں شاید کہ یہ ساری جانچ پڑتال کریں کہ سیفٹی میجرز لیے گئے ہیں نہیں لیے گئے رہائشی علاقوں میں ہیں یا نہیں ہیں سیلنڈر ٹو سیلنڈر تو نہیں بھر رہے اس طرح کی بہت سی جو ان کی نکات ہوتے ہیں یا جو ان کی ضروری ہدایات ہوتی ہیں وہ دی گئی تھی لیکن کوئی جانچ پڑتال نہیں کی گئی کوئی کسی کو پکڑ دکڑ دی ہوئی اور یہ سانہہ پیش آگیا ہمارے ہاں یہ طریقہ کار ہو گیا ہے کہ جب تک سانہہ پیش نہ آئے جب تک معصوم انسانی جانے ضائع نہ ہو یہاں پر کسی کے کان پر جو نہیں رہنگتی سب بیچے سے اوپر تک منیج کر لیتے ہیں اور انسانی جانے چلی جاتی ہیں اس کے بعد جو باتیں دو باتیں میں خاص طور پر پوچھنا چاہتا ہوں جو اس ٹریجڈی کی وجہ ہے پہلی بات تو یہ کہ ان فارمل سیٹلمنٹس کی جو 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 گھر ہیں ایسے ہی بن رہے ہیں کسی بغیر کسی کسی ریگولیٹری ریجیم کے اب وہ اس کی کیا نسبت ہے کچھ عرصہ پہلے میں نے ایک فگر نکالی تھی یا ڈان کی تھی غالباً فگر کہ ایک جو غریبوں کے عبادیاں ہیں اس ایک ایکٹر میں غالباً پانچ ہزار لوگ رہتے ہیں جبکہ جو طبقہ عمراء ہے وہاں ایک ایکٹر میں کوئی کوئی تقریباً ایٹی کے قریب لوگ ہیں کتنا کتنا کانٹریبوشن ہے کہ ان فارمل سیٹلمنٹ ہیں اوپر مکان ہے نیچے کوئی نیچے جو ہیں وہ رکھ کے بیٹھے ہیں سیلینڈر اور اوپر سے یہ کہ وہ سیلینڈر بھی جو ہیں وہ سیفٹی کی جو تمام جو ہیں اس کے میارات اس کے مطابق نہیں بنایا جاتے درہ یہ بتائیے یہ کراچی کی کیا شکل بنی ہے قاضی صاحب کراچی میں خالی جگہ اگر آپ کو مل جائے تو آپ ضرور پریشان ہوں گے یا ہم پریشان ہونا شروع ہو جاتے ہیں خالی کیسے پڑی ہوئے یہاں پہ کوئی تعمیرات کیوں نہیں ہے اس قدر بے ڈھنگی اور اندھا دھن تعمیرات کی جا رہی ہیں جس کی جہاں لاتھی اس کی بھینس یہاں پہ جس کو جہاں مرضی ہو رہی ہے وہ گھر بنا رہا ہے جہاں مرضی ہو رہی ہے کچھی آبادی بسائی جا رہی ہے نورت نازم آباد میں اگر آپ ایک پہاڑ گنج ہے آپ نے نام سنا ہوگا تو آپ کبھی رات میں کسی فلائی آور سے گزر رہے ہیں دور سے تو آپ کو پوری پہاڑی روشن نظر آئی ہے وہ سب اللیگل وہاں پر بنا دیا گیا ہے وہاں گیس کی دکانے بھی ہیں وہاں کنڈوں سے بجلی بھی جا رہی ہیں وہاں پہ پانی بھی چوری ہو رہا ہے وہاں سب کچھ ہو رہا ہے تو اس طرح تو پورا کراچی بھرا پڑا ہوا ہے بے تہاشا جو ہے کچھی آبادیاں بن گئی ہیں اللیگل تعمیرات ہو گئی ہیں کوئی روکنے والا نہیں ہے آپ کے پچھے اسی طرح ہیدر آباد میں بھی ہے اسی طرح سکھر میں بھی ہے تمام صوبے میں یہی صورتحال ہے کراچی میں اب آپ ریگولیشن کی بات کر رہے ہیں کراچی میں نسلہ ٹاور کو توڑا گیا پوری پانچ چھے منزل آٹھ منزل آمارت اچھا امران بھائی میرے ساتھ رہی ہے میرے ساتھ رہی ہے میرے ساتھ رہی ہے ہمیں جائن کی افتاب احمد بیرو چیف ہیں جی این این کے حیدر آباد سے بہت شکریہ افتاب احمد صاحب افتاب احمد صاحب ایک تو بڑا سارا شہر سوگوار سارا ملک سوگوار بچی جو ہیں وہ ان کی جانیں تلف ہو گئیں تو کوئی پوچھنے والا نہیں کوئی چیکنگ کرنے والا نہیں اور سیفٹی کی جتنی احتیاطیں ہیں جو درکار ہیں اور پہلے یہ بتائیں کہ یہ واقعہ ہوا کیسے بہت شکریہ سر یہ تیس مئی کے تقریباً شام کو چھ بجے کے وقت جو ہے پریٹ آباد ڈاؤن بھی ہے اور پریٹ آباد جو ہے علاقہ ہے جو گنجان آباد علاقہ ہے گلیاں وغیرہ زیادہ تنگ عام شہر سے جیسے پرانا شہر کہلاتا ہے آپ سے لاہور میں بھی یہاں پر بھی وہاں زچہ سانہ چوک پہ گیس سیلینڈر کی پوائنٹ تھا جہاں پر سے لوگ جو ہے نہ صرف گھروں کے لیے گیس کی ضروریات پوری کرتے تھے بلکہ جو کمرشل یوز کے لیے چنگچی رکشے وغیرہ ہیں ان کے لیے بھی وہ فلنگ ہوتی تھی تو ایک چنگچی رکشہ والا آیا اور اس نے جو ہے وہاں سے فلنگ کر رہا ہی تو اسی دوران جو ہے سیلینڈر سے گیس لیک ہو رہی تھی تو جو چنگچی والے کے یا رکشہ ڈرائیور کے ساتھ بندہ تھا اس نے سموکنگ کی اور اسی سموکنگ کی وجہ سے پہلے ابتدائی طور پر آگ لگ گئی اور ایک دھماکہ ہوا اس دھماکے کے باعث اسی دکان کے اوپر جو ہے یہ ساتھ والی منزل میں ایک مدرسہ قائم تھا جہاں پر ایک خاتون بچوں کو پڑھاتی تھی تو ان بچوں کی جھٹی ہو گئی تو وہ آگے اچھا یہ بتائیں افتاب دو باتیں بتائیں مجھے ایک تو کتنی جانیں تلف ہوئیں بچے کتنے تلف ہوئے دل لہو لہو ہو جاتا ہے ایسی سٹوریوں کو اور کیا سید کی کیا سہولتے ہیں کتنے برن سینٹرز ہیں ہیدر آباد میں یا کہاں لے جایا گیا جو زخمی تھے سر اب تک جو ہے پلے تزائی دور دیس تریسد افراد زخمی ہوئے تھے اور گائے بگاڑے رکزشتہ دس روز میں ستائیس جانے جو ہے وہ جا چکی ہیں اور اس میں جو ہے انیس بچے شامل ہیں اور دیگر جو ہے بڑی عمر کے لوگ بھی ہیں کچھ راگیر بھی ہیں وہ شامل تھے ستائیس افراد جامباگ ہو چکے ہیں جس میں انیس بچے شامل ہیں اس سے جو بڑے میسے ہوئے ہیں اس میں دیکھیں پہلا میس یہ ایپ یہ ہوا ہے کہ دوہزار تیس اگست میں یہاں پر فائر برگیڈ کا جو اسٹیشن تھا پریتہ باج تاؤن کا وہ بند کر دیا گیا تھا وہ دھماکے ہونے تک اس علاقے کا اچھا بند ایک بات بتائیں افتاب یہاں بند سینٹر ہے اور اس کی کپیسٹی ہے کوئی طلاح ہے آپ کے پاس افتاب بند سوارڈ جو ہے ایدراباد میں بلکل نہ ہونے کے برابر ہے سویل اسپتال ایدراباد میں پرانی عمارت میں جہاں ائر کنڈیشن وغیرہ کام نہیں کرتے عمارت گزشتہ دو سال سے بنی ہوئی ہے لیکن فنڈز اور مشینری نہ ہونے کی وجہ سے نئی عمارت میں ابھی تک دوئے ہو امران میں ایک اور دوسری طرف آتا ہوں میں ایک ڈاؤن دیکھ رہا تھا اور میں نے سٹوری دیکھی میری مت ماری گئی اس میں اتنی واردات تیتیس ہزار وارداتیں چند ماہ میں وہاں پہ کیا وہاں غدر مچا ہوا ہے کیوں ہے اس طرح میشت کی بربادی ہے کیا ہے امران بھائی یہ law and order نہیں ہے دیکھیں law and order اگر ہوتا یہاں پر تو یہاں تیتیس ہزار وارداتیں رپورٹ کرتا ڈاؤن ڈاؤن نے تو پھر بھی احتیاط سے کام دیا ہوگا اس سے کئی زیادہ یہ وہ ہوں گی جو رپورٹ ہوئی ہوں گی کہیں پہ تھانے میں سی پی ہل سی میں اس سے زیادہ ہو رہی ہے لوگ لوگوں کا اعتماد نہیں ہے دیکھیں لوگوں کا اعتماد نہیں ہے کہ وہ تھانے پر جا کر اپنی رپورٹ کرائیں پھر آپ نے سارا جو ذمہ داری ہے ساری ذمہ داری شہریوں میں ڈال دیا کہ اپنی حفاظت خود کریں آپ اگر بیریئر لگانے آپ کو گلیوں میں بیریئر لگائیں اگر آپ نے سیکیورٹی گارڈ رکھنے تو آپ سیکیورٹی گارڈ رکھیں سی سی کیمرے لگانے تو آپ سی سی کیمرے لگائیں بہت شکریہ محمد عمران احمد رپورٹ کرتے رہیے اور جگہتے رہیے افتاب احمد صاحب بہت شکریہ